دوسر جانب اسلامت ہائی کورٹ میں سماعت کا ایک بار پھر آغاز ہو چکا ہے عدیل بڑائی شماست موجود ہے عدیل ایک بار پھر سماعت کا آغاز ہو چکا ہے جی بلکل سماعت کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے اور اس میں چیف جسٹس کے ساتھ مقالمہ بھی شروع ہو گیا ہے اور اس میں یہ نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یکم مئی کو وارنٹ جاری کیا گیا تھا اور چیف جسٹس نے کہا کہ جب وارنٹ پر عمل درامت گیا گیا تو نیب کا کوئی افسر کیا وہاں پر موجود تھا تو پروسیکیوٹر نیب نے بتایا کہ نیب کا افسر بیلا روڈ پر موجود تھا جو کہ سماعت ہائی کورٹ کے بلکل ساتھ ہے تو پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ نیب کا تفتیشی افسر ابھی کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہے پروسیکیوٹر نے بتایا ہے کہ نیب نے وارنٹ پر عمل درامت کے لیے وزارت دخلہ کو آٹھ مئی کو خط لکھا تھا تو چیف جسٹس نے کہا کہ میرا مرکزی کنسرن یہ ہے کہ عدالت کے اندر کچھ کام ہوا بظاہر یہ کام غلط ہی ہوا کیا عدالت کے احادے سے گرفتاری ہو سکتی ہے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ قانون کے مطابق ہوئی ہے اور اس میں جو وارنٹ جاری کیا گیا تھا اس کے تناظر میں یہ گرفتاری ہوئی ہے تو اس میں اس وقت کمرہ عدالت میں ڈی جی نیب ایڈیشنل سیکرٹی داکہ آئی جی اسلام آباد جو ہیں یہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی اس وقت پروسیکیوٹر نیب بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں تو اس وقت عدالت کا بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس پہ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے عام طور پر وارنٹ پر کیسے عمل درامت کیا جاتا ہے عدالت نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ کس طرح عام روٹین میں وارنٹ پر عمل درامت کرتے ہیں اور یہاں پر جو گرفتار کیا گیا ہے کیا آپ یہ قانون کے مطابق کر سکتے تھے کیا عدالت کے آہاتے سے گرفتاری ہو سکتی تھی تو اس صورتحال میں عدالت اگر مطمئن نہیں ہوتی تو یہ نیب کے اس اقدام کو بڑا سچکا بھی لگ سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت سکتی ہے